شکر نمسکر میں ہوں جس منت کنیلا اور آپ سے کر رہے بھیک ہی سکول کے بلکل سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر ایک بینر لگاوا ہے اور کچھ یہاں جو کالیج کے کرمچاری وہ اترنے پر بیٹے وے مینگیٹ پر بیٹے وے ہیں تو ان سے بات کریں کہ ان کی کیا سمشہ ہے اور کن سمشہ کو لے کے یہ جو ہے یہاں پر درنے پر بیٹے ہیں تو ابھی ان کے پاس چلیں گے اور کچھیں گے پر جانکاری لیں گے تو ابھی ہم ان کے پاس چلتے ہیں ایسی امزین ایسی امزین ایسی امزین ایسی امزین مرتا بار تو شریعہ آج کس سمشہ کو لے کر آپ یہاں پر درنے پر بیٹے ہو سب سے پہلے تو ہم ایڈیا نیوز کا نواد کرتے ہیں میڈیا کے آباری ہیں جو کی ہمارے سمشہ سننے کے لئے یہاں تک آئے سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا دنیواز سب کس سمشہ کو لے کے آج یہاں درنہ لگایا ہوا ہے جو کولے جس کے گیٹ کے سامنے سکول کے سامنے جو آپ نے درنہ لگایا ہوا ہے تو کس سمشہ کو لے کے یہ درنہ آج یہ سمشہ ہے جی ہمارے کوئی ایک سال سے ویتر نہیں ملے جات سکول جتنے بھی کرمزاری ہیں پی این پرنسپل سب تک سارے جتنے بھی کرمزاری سب کو کسی کو کوئی پیسہ نہیں ملے ایک سال سے بڑی سمشہ ہو رہے بچے ہمارے بھی ہیں گزارہ نہیں ہو رہا آخر ماہ کے سب ہی نیس کے وہ آفسروں کو مل چکے ہیں عدیکاری جتنے بھی دے ہیں ڈی سی ہے ہم سب سے مل چکے ہیں کوئی ہمارے سنائی نہیں ہوئی آخر ماہ کے ہم نے پیسے لیا کہ ہمیں درنہ دے تصبول کے جو پرنسپل ان سے بات کی ہے آپ نے اور ان کی طرف سے کیا رسپونس میں رہا ہے پرنسپلس کے بھی یہی رسپونس ہے کہ ہمارے ساتھ ہے وہ بھی اچھا جی تو پھر جیسے کہ ہماری ڈی سی صاحب ہے ان سے بات کی ایس ڈی ایم صاحب سے ڈی سی صاحب نے بھی اور ایس ڈی ایم صاحب نے بھی یہی دیا جتنی بار بھی ملے ہاتھ دس دن میں ہو جائے گا پانچ دن میں ہو جائے گا دو دن میں ہو جائے گا چاہ دن میں ہو جائے گا سب سارا پرساسک اسی طرح ہمارے کو پاگل بنا رہے ہیں تم سے کم بھی آٹھ نو مینے سے ہم لگار کم کنٹیکٹ میں تو کتنی دن سے آپ وہاں پر جا رہے ہو اور کتنی بار جو ہے ان سے مل سکے آٹھ نو مینے سے ہم لگاتار جا رہے ہیں ایک کم سے کم بیس بار مل سکے ہیں کتنے دن کی آپ کی دوری ویتن رکا ہوا ہے ایک سال کا جب پورا ایک سال ہو جا تو آگے کا آپ کا کیا آج کاروائی رہے گی اگر اسی طرح رہا تو اگر آپ کو نہیں ملے گی تو گھر کے اندر بہت بڑی جو ہے سمجھے ویسے بھی چلی ہوئی ہے آگے بھی اور بھی چاہتا ہو سکتی ہے نہیں اب تو ہم دھرنے پسانتی پرو بیٹھے ہیں لیکن ہم پھر روڈ جام کرتے گے آگے ہمارے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا ہمارے روڈ پانا پڑے گا ہمارے کو سریعے بھائیے کیا صرف اسی ویمک کے اندر یہ پروم ہے یا کتنے بھی جار سرسطہ کے اندر جوڑے ہوئے ہیں جب سکول سکول کے اندر ہی پروول نہیں ہے تو اس طرح کے آواز آپ نے پہلے کیوں نہیں ہوتھائی جو ایک سال کیوں بیٹھ گیا ہے کیا کریں ہم بکاتے رہے ہیں آدھیکاریوں کے سامنے کیوں بولن تے بھی ڈرہ دے ڈرہ سٹاپ اور جانبوج کے مطلب آسواسنے ملتا رہا ہے ڈیلے کرتے رہا ہے ہمارے پاس کیا چارہ آخر ماہ کے ہم نے یہی کام کرنا پڑے ہو مضبوری میں سہستہ کے جو پردانوں سے بات کیا ہے پردان سٹاپ اور ایس ڈیم ہمارے جی پرساسک لگیا ہویا سہستہ پہ ایک چھے سات سال ہوگی پرساسن کو پرساسن کی وجہ سے ہی یہ دیکھتے آئی ہوئی ہے اگر پردانوں تو کبھی دیکھت آئی ہے نیا جی یہ پرساسک نوک نینے لگانے کے لئے تو اپنا آجاتے ہیں یا وہ ایسے تو کوئی سمالتا ہے نہیں سات سال سے کبھی کوئی آئے نہیں ہے ایس ڈیم آتا ہے انڈیسی آتا ڈیم آتا ہے پرساسک لگنے کے بعد ہی دیکھت آتی ہے آپ کا نام جی ویرندروال جی ڈیم آج ڈیم آج ڈیم آج ڈیم آج ڈیم reconoc ڈیم آج ڈیم آج ڈیم آہ آپ کے ساتھ آئے ہیں اتنے بھی سٹاپ ہے یہاں پر پورا آل سٹاپ سبھی سٹاپ ہے جو سکول کا سٹاپ ہے وہ سارا سارا اس میں انکلوڑیڈ ہے تو میڈا میں آپ پڑے لے کے ہو اور ایک ٹیچر لائن میں ہو اور آپ کو تو اس پرکار کی جو آواز ہے وہ اٹھانی چاہیے پہلے سے ہی 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 پہلے لیٹ کیوں ہے دو مہینے باز شروع کر دی تھی ہم نے آواز اٹھانی جانا شروع کر دیا تھا ریٹن میں دینا شروع کر دیا تھا ایس ڈی ایم صاحب کو اور میں پرسنل اکیلی بھی مل کے آئی ہوں ایس ڈی ایم صاحب سے انہوں نے مجھے آشوہشن دیا کہ میں پچیس تاریخ کو گئی تھی فرائیڈے ہوگا میرے خیال میں اس کو آ اس دن کے بعد میں میں منڈے کو سکول میں آگے میٹنگ دوں گا تو انہوں نے آئے ہی نہیں پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم ڈی سی کے پاس گئے ڈی سی صاحب نے بھی آشوہشن دے جہا کہ ایک گھنٹے بعد میں آپ کو ریجل دیتا ہوں وہ وہاں کم سے کم دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں بھی ہمیں ابھی ایس ڈی ایم سے بات کر کے آپ کا سولوشن ابھی کرتا ہوں تو ہم دو گھنٹے بیٹھے رہے ہیں وہاں اس کے بعد میں اٹھ کے چلے گئے کوئی سولوشن نہیں کیا تو جیسے کی ایک سال سے آپ کو پیتن نہیں مل رہا ہے تو آپ نے جو گھر کے علاقے میں ان کو نہیں بولا سب کچھ بتایا جی ہمارے پورٹ کلاس میں تو بلکل انکم ہی ہے اور کہاں سے دیں گے یہ بھی بیٹھے ہیں پہلے آپ نے گیاپن پتر دیا تھا یہ ویسے ہی اسٹاپ کے ساتھ ملے اسٹاپ کے ساتھ بھی ملے اکیلے بھی ملے سیکٹری صاحب کے ساتھ بھی ملے ہمارے پرنسپل صاحب بھی ملے ہمارے پورٹ کلاس بھی کئی بار جا چکے ہیں گیاپن بھی دیا پہلے بھی ہمارے نیوز بھی اس میں بھی دیا تھا اکھبار میں بھی دے رکھا ہے ہم نے پہلے بھی دے رکھا ہے اور اس طرح سے آپ کو ایک سال سے ملکھانی مل رہی ہے تو اس دوران آپ کو اس طرح کی سمشاہوں کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں سمشا ہی سمشا ہے جیسے گھر میں کتنے خرچ ہوتے ہیں بچوں کے کہاں سے جس طرح اونلائن کلاس چل رہی ہیں کئی لوگوں کے پاس فون نہیں ہے ہمارے یہ ہے میوزک والے سارے راجندر جی اکیلے کمانے والے ہیں اسی کے اپر گھڑی پہن ہے ان کی میسیج بیمار ہے دو بچے ان کے پڑتے ہیں کہاں سے چلائیں ڈککر پر نکلنا پڑتا ہے دکان پتا ہے کیا کریں کچھ ایک کی چلو تھوڑی بہت سمشیاں لیکن ماں لو کرسن جی ہمارے دونوں از بین وائی بیسی سکول میں دو بچے ان کے پڑتے ہیں کہاں سے دیں کہاں سے فیس جمع کرائیں کیا کریں بھائی کھانے میں ہم چھو لو کہیں ترہا دلدر سے کر لیں گے بچوں کی فیس تو ہمیں جمع کرانی پڑے گی ان کو ہمیں فون ون لائن کلاسی چل رہی فون ان کے پاس ہی ہم نیٹ کا وہ نہیں دے سکتے بل کیا کریں گے تو جو ڈیسی ساپ سے ملنے کے لئے اور بھی کہیں آپ نے کسی سے ملنے کی کوشش کی جیسے کی کوئی سروکار نمائندہ نہیں نہیں کسی سے نہیں ملے ایم پی ہے اور کسی سے نہیں ایک سال سے آپ کو بیتن نہیں ملے تو آپ کو تو اس پرکار کی کوشش کرنے چاہیے کہیں گے سر ابھی تو شروعات کیا ہم نے تو جب ایک سال تو ہم نے ویٹ کر لیا لوگ ڈاؤن تھا لوگ ڈاؤن کی وجہ سے امبار نہیں نکل پائے جب تو یہ کہہ جب لوگ ڈاؤن ہے ابھی کیا کریں اس کے بعد اب شروعات کیا ہم نے تو یار کی کیا ملنے سیلری چاہیے ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے اب تک کہ ہمیں سیلری مل جائے ہم نے اور کیا چاہیے بچے ہمارے آجار کے قریب ہیں اگر اس پرکار کا جو کوئی ریسپونس نہیں ہے تو آگے جو درنا ہے یہ چلتا رہے گا بڑی کاروائی بڑی کاروائی ہے اگر روڈ جام کریں اس طرح تو کیا کریں سویدہ شکل ہم نے جب سر پرساسکو اور ڈی سی صاحب کو ملنے کی کوشش کی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا آٹھ نو مہینے سے ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ کی سمجھ سے سمادان کریں گے لیکن وہی ڈاک کے تین پاتھ اس کے بعد آر تھک کہ ہم نے ٹویٹ ٹرینڈل جو سی ایم آس کا ہے اور آدھر نہیں ہے پردان منتری جیاں کا ہے دونوں کے پاس ٹویٹ کیے تھے اس کا بھی کوئی جواب نہیں آیا ریسپونس آیا کسی پرکار کی کاروائی ہوئی اور جو ہمارے پرساسک ہیں وہ تو کئی بار تگل کی فرمان بھی جاری کرتے ہیں پرنسیبل صاحب نے کہا کہ میرا سٹاپ ایک سال سے بینہ ویتنگ بیٹھ ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کامگورا آپ کے پاس دو افشن ہیں یا تو سٹاپ کو ریلیو کر دیں یا پھر ان کی آدھی تنکھا ڈال دیں تو یہاں آدھی تنکھا ڈالنے کا کیا مطلب ہے جی ان کا کیا کہنا چاہتیں گے آدھی تنکھا تنکھا کیسے ڈال دیں گے جی وہ آدھی اور کیسے یا پھر سٹاپ کو کیسے ریلیو کر دیں گے کرونا کے دوران آدھرنیا پردان منتری جی کا بیان تھا کہ کوئی بھی سنس تھا چاہے وہ سیمی گورنمنٹ سیکٹر کی ہو چاہے پرائیویٹ کی ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر کی ہو کسی بھی سٹاپ کو نازائج روح سے تنگ نہیں کرے گی ان کا ویتن نہیں روکے گی اور جوب سے تو آپ نکالی نہیں سکتے تو آپ میڈیا آئے ہیں ہمارے ہماری سمسیاں گو سنا اس کے لئے آپ کا دنیوہ درام آپ سے گجارش کرتے ہیں کہ آپ اپنے چینل کے مادیم سے ہماری سمسیاں وہ سی ایم اور پی ایم تک پہنچائے تاکہ ہمارے پرساس اکستانی پرساس نہیں آئے اس ڈی ایم جیند ہے وہ ہماری سمسیاں گا جلد سے جلد نیوہرن کرے گا تو یہاں پر سگول کے پرنسپل صاحب وہ بھی درنے پر آئے ہیں نہیں جی پرنسپل نہیں آ سکتا کیونکہ پھر اگر پرنسپل آئے گا تو یہ سوچیں گے یہی بڑکار ہیں اگر ہم نے مان لیا کورٹ میں بھی جانا پڑے ہیں تو ہم پارٹی بنائیں گے پرنسپل اور پرساس کو تو اس کر کے پرنسپل کو ہم اپنے درنے میں لے سکتے ہیں لیکن پرنسپل کئی بار پرساس کو کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سٹارپ کی اور ہماری سمسیاں نہیں وارن کرو لیکن پرساس کی ہے کہ وہ ہی ڈاک کے تین پاتھ ان کے کان پر کبھی جو نہیں رہنگی سب کیا نام ہے سر؟ سر نمسکار جو یہ ایک سال جی تنکہ نہیں مدری ایش ڈیم صاحب کے معلوم ہمیں آسواسن پہ بیٹھے رہے سال چلیا گیا اب ہماری اگر معلوم ایش ڈیم صاحب کے دوارہ اگر معلوم ایش ڈیم صاحب کا سماسہ نہیں کیا گیا تو ہمیں جو پورو پردان پورو میمبر سرسطہ کے جو بوڑی ایجرنل ہم ان سے سمپرک کریں گے سرسطہ کو بچاؤ تمہارے والے ہیں سرسطہ میں بچے آتے ہیں چارسو 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 بچے آج بھی کرونا ٹائم میں ہمارے پاس ایڈیمیشن ہوا ہے ہماری میں نے تو ہمارے اسی بچوں کی میریٹ آئی ہوئی ہے ہم کام کر رہے ہیں کام کے بدل کچھ تو ہمارے کو ویتن ملے لیکن سرکار کی طرف ایسے مالو خود ایش ڈیم صاحب کے آسواسن پر ہم بیٹھے رہے ہم سرکار کے کسی ویقتی سے نہیں ملے یہ ہماری بات ہے ہم ملے کیوں جب سرکار کا نمائندہ ہماری دیکھ رہے ہیں ہم کام کرن لگ رہے ہیں ہم اگر معلوم منیجمنٹ اگر معلوم سنسطہ کے جو پرشاہ سکے ہیں وہ ہمارا ویتن دینے میں ایس ہمارت ہے تو وہ اپنے باگ ڈور کو کسی منیجمنٹ کے حوالے کر دیو ہم تیار ہیں منیجمنٹ تو ہمارے دیکھتے رہی ہے جسونت کنڈیلا کے ساتھ نیوز ٹوڈ انڈیا سر جس طرح سے آپ کے سکول کے باہر دھرہ پردستان چل رہے ہیں تو ایسی نحبت کیوں آئی سر میں بہت دکھ پرکٹ کرتا ہوں کہ ایسا اجتیتی بنی کہ ہمارے اتنے پرتشتی سنسطہ کے باہر دھرنے کے لیے ہمارے سی کرنیوں کو بیٹھنا پڑا یہ سنسطہیں بنی ہی ایک ادیشے کے لیے تھی کہ کوئی بھی بیکتی کوئی بھی چھاتر جو فیس دینے میں ناکامیاب رہا یا جو مہنگی شکشہ گرہنڈ نہیں کر سکتا چھوٹو رام جی نے اپنے آدھرشو پر یہی بات چالو کروائی تھی سنسطہ کے لیے کہ without profit ہمیں شکشہ دینی ہے سنسطہیں اسی آدھار پر چل رہی تھی ہمارے ویدیالے میں کوئی ایسے بچے نہیں آتے جو بہت زیادہ فیس دیتے ہیں nominal charges پر فیس لگتی تھی پہلے سرکار grant دیتی تھی grant آنی بند ہو گئی لیکن سنسطہ میں ایک ایشو چل رہا تھا EPF کا from 1991 سے وہ مودہ چل رہا تھا جو 2018 میں ختم ہو گیا 2018 تک پردھان نہیں تھے پرشاشک لگا ہوا ہے وہاں پر جو پیسہ سنسطہ چھوٹو رام کشان سکسہ سمیتی کو دینا چاہیے تھا وہ کیونکہ EPF میں نام گیا ہوا تھا جات ہائی سکول جیند کا ان کے ایکاؤنٹ سے سارا سارا پیسہ لے لیا گیا جات سکسن سنسطہ جات ہائی سکول کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جتنے تھے وہ چلے گئے ہم نے جیسے تیزے کھیج کے جتنا چلا سکے وہ تنے چلایا موسیقی موسیقی